سیول سوسائٹی نے جناہ ہاؤس پر حملے کی شدید مضمت کی افواج پاکستان سے اظہار ایک جہتی کے لیے جناہ ہاؤس میں شمع روشن کی گئی خصوصی تقریب میں فیملیز کی کثیر تداد میں شرکت شرقہ کا کہنا تھا کہ جناہ ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے پاکستان جناہ ہاؤس پر حملے کی مضمت اور افواج پاکستان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے خصوصی تقریب منقض ہوئی شرقہ نے جناہ ہاؤس کے لون میں شمع روشن کی پروجیکٹر پر جناہ ہاؤس میں جلاو گھراو توڑ پھوڑ کی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں اس موقع پر چیرمن پاکستان نیشنل ریفارم مومنٹ بریگیڈیر ریٹائر نادر میر نے کہا کہ پاکستان ہم سب کا ہے جہاں بھی نقصان ہوا وہ سب کا نقصان ہوا ہے پاکستانیوں کو متحد ہونا پڑے گا کیونکہ کوئی قانون سبالہ تر نہیں قانون سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے اور یہ پاکستان ہم سب کا ہے میرا نہیں ہے یہ آپ کا بھی ہے اور باقی تمام پاکستانیوں کا ہے اور دنیا ہمارے پر حس رہی ہے کہ اس وقت اس ملک کی جو حالات ہیں اکنامیکس اور باقی وہ پتہ ہے کیا ہے اور اسی ملک کو خود ہی آگ لگا رہے ہیں لوگ جو بھی لگا رہے ہیں اس وجہ سے بھی لگا رہے ہیں سر برا پاک آرمی لور فورم محمد عظم خان بولے پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے اس افسوسناک واقعے میں پاک آرمی نے انتہائی صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا میں ان تمام لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری ریڈ لائن پاکستانی عوام کی ریڈ لائن پاک فوج ہے پاک فوج کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان اور پاک فوج ایک ایک چیز ہے پاکستان پاک فوج کے بغیر نہیں ہے اور پاک فوج پاکستان کے بغیر نہیں ہے جس نے بھی پاک فوج پہ حملہ کیا اس نے پاکستان پہ حملہ کیا ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے فوج اس ملک کی رکھوالی کے لیے ہے سیول سوسائٹی نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کیا اس سے نہ صرف انہیں کور کمانڈر کے گھر کو جلائے بلکہ پاکستان کی ہریٹیج اور قائدی عظم کی آڈیالوجی پر بھی اٹاک کیے ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو ایسی طرح سزا دینی چاہیے کہ اندھا ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں تقریب کے اختتام پر پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے دعایت تقریب منقض ہوئی کیمرمین صدام حسین کے ساتھ موبین حیدر لاہور نیوز